دو مریہ جیسے کچھرا علاقہ میں آیا اور کچھ کرنے کے لیے سوچا تو سب سے پہلے میں نے بیدیالے کا اسحاپنا کیا بیدیالے کے اسحاپنا کے کرم میں میں اس حرنی خجرہ گاؤں میں بھی گھر گھر میں میں گھپا ہوں تمام کچھ میں بولا تھا کہ آپ پہ کم کھائیں بکری پالن کریں مرگی پالن کریں لیکن اپنے بچوں کو اوچی سکھا ضرور دیں آج میرا دل گر گر ہو گیا ہے اس حرنی خجرہ کے موڑ پر میں جاوایا جب مجھے پتا چلا کہ ایک بازار کا اُدھ گھاتم کیا جا رہا ہے اور بازار بازار کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ بازار میں یہاں کون آئے گا حرنی خجرہ میں بازار لگ رہا ہے یہاں پر کھریدنے کے لیے لوگ اور بیچنے کے لیے لوگ دو مریہ سے یا امام گل سے چاہے سرگھاٹی سے نہیں آئیں گے کیا چاچی یہی کے لوگ رہیں گے نا بیچنے والے بھی لوگ یہی کے رہیں گے اور خریدنے والے بھی لوگ یہی کے رہیں گے تو بازار سے کتنا کم سے کم اگر سو لوگ بازار میں اپنی سمان کو بیچتے ہیں دس نئے دکان کھولتے ہیں تو دس لوگوں کو رجھگار ملنے کا کام ہوگا بازار سے فائدہ کافی ہوتا ہے اور بازار میں زبت آئیں گے خریداری کرنے کے لیے جو سمان آپ کو خریدنے کے لیے میگرہ آٹو سے بھارا لگا کے جانا پڑتا تھا ٹیمپو سے بھارا لگا کے جانا پڑتا تھا دس روپیہ جائے کے دس روپیہ آبے کے اوٹ بیس روپیہ بچے گا بازار سے بیکانس کے ساتھ ساتھ سمازک پریباتن بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں نئی زگریتی بھی آتی ہے تو بازار کو لگانے کے لیے آپ تمام گرامی زنتا جہاں ہمارا اندرود ہے کہ آپ لوگ سب لوگ اپنا جان لگا دیتے گا اور بازار کو جمانے کا پریاس کی دے گا چاہے آپ یہ جو سمیتی ہے یہ سمیتی میں صدا سے ہیں تو بھی نہیں ہے تو بھی لیکن اگر بازار یہاں پہ کمپلیٹ روپ سے لگ جاتا ہے مجھے یاد ہے میں نے سنا ہے کہ تینڈوہ بازار لگوائے تھے کون لگوائے تھے کون جادوں سے تینڈوہ بازار سے دو جادب نے لگوائے تھا آج تینڈوہ بازار جا کر دیکھئے کیا اسیتی ہے تینڈوہ بازار کا تو میں آج یہاں بھی بس دو جادب جی نے ادھاٹن کیا سنتن پاسبان جیسے تمام یوزہ ساتھی اس کے لیے پریاس کیا تمام لوگوں کو بلانے کا کام کیا اتنا اچھا یوزن کیا اس کے لیے میں ان لوگوں کو تو تہہ دل سے دھنے بات دیتا ہی ہوں لیکن آپ تمام گرامی زنتا سے ہمارا اندرود ہے کہ اس بازار کو لگانے کے لیے کوشش کی دے گا بازار لگے گا تو آپ کے جمین تک ریت بہ جائے گا آپ کو بچار میں سمان بیچنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑے گا سمان خریدنے کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا اوہر اولاپ کا ڈیبلاؤپمنٹ ہوگا ہرنی خجدہ باک